اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان اسد کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیوز انفارمر ناظرین اپنی زندگی میں محبت کے بہت سارے قصے اور محبت کی بہت ساری کہانیاں آپ نے یقیناً سن رکھی ہوں گی اور یقیناً آپ نے بھی کسی نہ کسی سے محبت ضرور کی ہوگی آج کے ریلوگ میں میں جس محبت کی لازوال داستان کے متعلق آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی دلچسپ ہے کافی ڈیفرنٹ ہے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ناظرین محبت کی یہ کہانی لاہور کے ایک علاقہ سے شروع ہوئی جس میں دو کردار عمومت اور محبت میں دو کردار ہوتے ہیں سنا مشتاق ہے اور دعوت صدیقی یہ دونوں کرسچن برادری سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جو ہے وہ محبت کا رشتہ کسی فنکشن کو پر شروع ہوا جس طرح کہ عمومن ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جب ہم فیبلی فنکشن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کا وہ ہو جاتا ہے عشق کا رشتہ یا آنک بٹکہ ہو جاتا ہے تو پھر عشق کی یہ داستان ان کی شروع ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان فون پر بات ہوتی رہی یا ان کے درمیان جس طرح بھی رابطہ رہا ایک سال سے محبت کا یہ رشتہ ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا ایک دن داود کے گھر میں ایک فنکشن تھا وہ کسی کی برڈے تھی یا کسی کی ویڑے کا انیورسری تھی ہمیں بارحل اس سے کوئی سروعکار نہیں ہے ساتھ ساتھ یہ اس فنکشن کے اوپر اپنی فیونسی یعنی کہ اپنی ہونے والی بیوی سنہ سے بات بھی کر رہا تھا کہ اس کے والد نے کسی کام سے اس کو چھت کے اوپر بھیجا جب داود چھت کے اوپر گیا تو یہ ساتھ ساتھ بات بھی کر رہا تھا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ بجلی والی تاریں جو ہیں وہ گزر رہی تھی اس کے گھر کے اوپر سے تو اس کا ہاتھ لگا یا بتائے جا رہا ہے کہ لوہے کا راد اس کے ہاتھ میں تھا یا وہ لگا جو بھی ہوا اتنا شدید جو ہے وہ اس کو جھٹکا لگا جھٹکے کے نتیجے میں یہ مکمل طور پر جھلس گیا اور اس کو لاہور کے جنہ ہسپٹل میں منتقل کر دیا گیا جہاں یہ زندگی اور موت کی کشم کشمے تھا اب ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک ڈیسیبل ہو جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے تو وہ دوسرا جو ہے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے یا اس کے ساتھ بے وفائی کر لیتا ہے ایسے بہت سارے قصے کہانیاں آپ نے دیکھی ہوں گے یہ شاید آپ میں سے کیسے اکثارت ہوا بھی ہو خیر جب اس کو لاہور کے جنہ ہسپٹل میں پہنچایا گیا تو مکمل طور پر یہ مفلوج ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اس کے بچنے کے چانسز جو ہیں وہ بتایا تھے کہ یہ تقریباً مشکل ہے یہ بچ پائے یعنی کہ 90% جو ہے اس کے چانس نہیں تھے مگر محبت کہتے ہیں نا کہ یہ اندھی ہوتی ہے محبت جو ہوتی اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے یہ پہلے میں نہیں مانتا تھا لیکن اسٹوری کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ واقعی محبت جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے تو سنہ جو ہے اس کو جیسے ہی خبر بھی لی وہ بھی ہسپٹل پہنچ گئی تو دو مہینے تک اس کا ٹریٹمنٹ جاری رہا جب ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ بچ بھی گیا نا تو اس کے دونوں بازو اور اس کی ٹانگ کٹ جائے گی آپ نے تصویر میں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ اس کے نہ تو دونوں بازو ہے اور نہ ہی ٹانگ ہے یعنی کہ مکمل طور پر یہ ڈیسیبل ہے اب عمومن طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس صورتحال میں جب لڑکا چل نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا کچھ کما نہیں سکتا تو عمومن جو ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے اور لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کر لیتے ہیں لیکن ناظرین یہ انوخی داستہ ہیں اس دور میں اس طرح ہونا مجھے یہ تو یقین نہیں آیا جب میں نے سب سے پہلے یہ بی بی سی کے اوپر میں نے یہ سٹوری دیکھی تو پھر اس کے بعد کافی سارے جو ہیں وہ وی لاغرز انہوں نے اس کے اوپر وی لاغ بھی کیا تو مجھے بڑی ہی انٹرسٹنگ لگی کہ یار اس طور میں اس قسم کی محبت اتنی اندھی محبت تو ہوا یہ کہ جب یہ دو مہینوں بعد گھر پہنچا تو جو لڑکی حسنہ اس کا عشق ابھی اس سے ختم نہیں ہوا تھا اور اس نے یہ بتایا اس کے والدین نے لیکن اسے کہا بھی کہ اب چھوڑ دو اب کسی اور سے کر لو اس نے کہا نہیں ابھی ابھی وقت ہے نبھانے کا میں نبھاؤں گی تو ہی پتا چلے گا نا کہ عشق تھا کسی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسے عشق تھا تیری ذات سے یہ مجھے شیر نہیں آرہا پورا خیر اس لڑکی جو ہے اس نے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر شادی کر لی اور اب یہ دونوں زندگی گزار رہی ہیں اب یہ اس کو کھانا بھی کھلاتی ہے اس کا رہن سین اس کا خیال بھی رکھتی ہے لیکن اب وہ کچھ کرن نہیں سکتا وہ ڈسیبل ہے تو بات کرنے کا مقصد وی لاغ کرنے کا مقصد بسیکلی یہ تھا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے خواہ اس کا مذہب سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے وہ کرسچین ہے وہ یہودی ہے سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے اور ہمارا اسلام جو ہے دین اسلام بھی اس چیز کا درس دیتا ہے کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے ہمیں انسانیت ساتھ کس طرح رہنا ہے کس طرح ان کے ساتھ چلنا ہے کس طرح ان سے محبت کرنی ہے اس کی یہ بیسٹ اگزیمپل سنا اور داؤد ہیں جنہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے اس موڈرن ایج میں جب ہر کوئی مفاد پرستی کے رشتوں کو لے کر چل رہا ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے مفاد کی حد تک ہے مطلب کی حد تک ہے کسی کو کسی سے جو ہے وہ سروکار نہیں ہے جس سے مطلب نکلتا ہے اس سے نکال لیتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے لیکن اس طور میں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس طور میں یہ محبت کی ایک لازوال داستان ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہماری جو بہن حسنہ اس کو گورنمنٹ کی جانب سے کوئی جوب پروائیڈ کی جائے یا اس کا ذریعہ مواش کے لیے یا اس کا کچن چلانے کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے ان کو کسی فیکٹری کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جوب دی جائے تاکہ یہ اپنی باقیہ زندگی ابھی ظاہر ان کی زندگی شروع ہی ہے ابھی دو تین مہینے ان کی شادی کو ہوئے ہیں تو یہ اپنی زندگی جائے وحسی خوشی گزار سکیں اور میرے اس وی لاغ کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویٹس ایپ اور فیس بک کے گروپوں میں بیجیں تاکہ آپ کے ذریعے سے میری یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچے اور شاید آپ میں سے بھی کسی نے محبت کی ہو یا جس تک یہ وی لاغ پہنچے اس نے کہیں محبت کی ہو تو وہ ان کی ہیلپ کر سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلے وی لاغ میں تب تک کے لیے اپنے مذبان اصد کھچی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ